اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے جلی سے سوال دو چار سوال کروں گا بہت تائم ہو گیا بھائی ہے قاری عبد الرشید صاحب ہماری مسجد کے معزن ہیں بھائی بہت سخ بیمار ہیں اور چالیس سال انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے چالیس سال جب یہ جنگل تھا خاص دعا کریں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے کسی کی خدمت کرنے کے بعد یہ کہنا دعاوں میں یاد رکھو یہ دعاوں میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے نہیں اس کی کیا حقیقت ہے دعا میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے لیکن خدمت کے عوض میں نہیں حکیم علماء مولانا صرفی تھانوی رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے گفت دیا اور کا حضرت ملی دعا کیجئے گا انہوں نے گفت واپس کیا اور انہوں نے کہا ہم دعا فری میں کرتے ہیں پیسوں میں نہیں کرتے وہ ویسے ہی کر لیں گے تو اس نے کہا میں ویسے ہی دے رہا ہوں نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے تو گفت دو دعا کی درخواست کرو لیکن دل میں یہ نیت نہیں کرو کہ میں چکے پیسے دے رہا ہوں اس لیے ویسے ہی دعا میں یاد رکھیں تو یہ نیت تو پھر ٹھیک ہے اور وہ الگ بات ہے کہ سامنے والا پھر اس گفت کی وجہ سے دعا دے یا اس خدمت کی وجہ سے دعا دے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے تو خدمت کے بعد جو دعا نکلتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے سمجھ رہے ہیں نا تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے مفتی صاحب حق کا تکبر اور ناحق تکبر کسے کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں ناحق تکبر کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاقی ہوتی ہیں احترازی نہیں ہوتی یعنی وہ شرط شرط کے معنی میں نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر جہاں بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا تو جب اس کے ساتھ ناحق کا لحظ بتا دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق والا تکبر کر سکتے اور ناحق نہیں کر سکتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر جب بھی کروگے ناحق ہوگا تو اس لئے اس کی برائی کو اور زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ ناحق تکبر مت کرو کیونکہ وہ بارل ناحق ہے یہ تو گناہ کی چیز ہے تو اس کی برائی کو بیان کرنے کے لئے یہ شرط لگائی جاتی ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جائز تکبر بھی ہوتا اور ناجائز بھی ہوتا ہے مفتی صاحب قضا فیدہ قضا نمازوں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جی ہاں مقروح کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب دنیا کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا دین کو میں گھر میں سولا ہزار پانس سر وقت ہر مئینے دیتا ہوں لیکن مجھے گھر والے پھر بھی خصہ کرتا ہوں تو کماتے نہیں ہوں تو مفتی صاحب میں کیا کروں بیور بچوں کا سارا خرچہ میں خود رکھتا ہوں سوری خود کرتا ہوں تو اس میں زیادہ کماؤت دین کے لیے سب کو ٹائم دیں دنیا کو بھی دیں دین کو بھی دیں گھر والوں کو بھی دیں یہ سارا دن کماؤ پوت بننا بھی ٹھیک نہیں ہے اور گھر والوں کو چھوڑ کے سارا دن عبادت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اب کس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے یہ ہر آدمی کے گھرے لو حالات کیا ہیں اس کے کتنی اس میں صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے الگ مشورہ ہوتا ہے ایک جنرلی کو حکم نہیں بیان کیا جا سکتا